اگر آپ کے پیپروں میں ایک افتہ رہ گئے اور آپ بھاگے بھاگے آئے ہیں کہ چلو یوٹیوب پہ چلتے ہیں اور چل کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں یا آپ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں یا گیس پیپر کی تلاش میں ہیں یا آپ کے پاس کوئی گائیڈ ہے اور سلیبس کی کتاب ہی نہیں ہے تو بھی یقین رکھیں کہ فقہ کے پیپر کا یہ حساب کے لیے بالکل نہیں ہے ویڈیو کو سکپ کریں اور بیٹھ کر دوسرے پیپروں کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم اسلامیک سٹیڈیز پارٹو کے پیپر الفقہ کے مطن کے حوالے سے ہمارے لیکچر جاری ساری ہیں آج ہمارا تیسرا لیکچر اس سوالے سے ہوگا اور وہ ہوگا کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنے کے حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے وَأَمَّنْ نَزْرُ إِلَى الْمَرْعَةِ اور رہا دیکھنا عورت کو اندل خطبتی پیغام کے وقت فَأَجَازَ ذَالِكَ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَتْ تو اس کی اجازت ہے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے کی فقط چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے کی اجازت ہے وَأَجَازَ ذَالِكَ غَيْرُهُ اور جائز رکھا ہے اور اجازت ہے ذَالِكَ اس کی غَيْرُهُ اس کے علاوہ الہ جمیل بدنی سارے بدن کی طرف عدس سواتینی دونوں شرمگاہوں کے سیبا یعنی یہ قول وہ ہے کہ صرف چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے جائز ہے اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے بدن کو دیکھنے جائز ہے وَمَنَعَ ذَالِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ اور منع کیا ہے ایک گرونے مطلقاً بلکل منع کر دیا ہے گرونے کہ بلکل دیکھنے جائز نہیں ہے وَعَجَازَ أَبُوْ حَنِفَةَ النَّزْرَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْوَجِهِ وَالْكَفَّيْنِ اور جائز قرار دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے النَّزْرَ دیکھنَا إِلَى الْقَدَمَيْنِ دونوں پیروں کی طرف مَعَ الْوَجِهِ اور چہرے کی طرف وَالْكَفَّيْنِ اور دونوں ہاتھوں کی طرف وَالسَّبَبُ فِي اختلافِهِم اور یہ علامہ ابن عرشتمال کے رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا خوبصورہ طریقہ ہے کہ جب وہ اختلاف کا ذکر کرتے ہیں کہ کتنے گروہ ہیں اور کس کا کیا موقف ہے اس بارے میں فلان کا یہ موقف ہے فلان کا یہ ہے فلان کا یہ ہے تو اس کے بعد پھر ان کے اختلاف کا سبب بھی بیان کرتے ہیں اور سبب ان کے اختلاف کا اَنَّهُ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالنَّزْرِ إِلَيْهِنَّا مُطْلَقًا کہ وارد ہوا ہے حکم دیکھنے کا إِلَيْهِنَّا ان عورتوں کی طرف مطلقا مطلق بھی یعنی مطلق دیکھنے کا حکم بھی وارد ہوا ہے وَرَدَّ بِالْمَنِ مُطْلَقًا وَوَرَدَ بِالْمَنِ مُطْلَقًا اور مَنَا کا حکم بھی مطلقا وارد ہوا ہے یعنی ایک حکم یہ ہے بلکل دیکھنا جائز ہے وَوَرَدَ مُقْيِّدًا اور مقید حکم بھی وارد ہوا ہے کہ اس قید کے ساتھ دیکھنا جائز ہے آنی بِالوجہی یعنی وہ قید جو کیا ہے میرا مطلب ہے کہ بِالوجہی چیرے کو دیکھنا وَالْكَفَّینِ اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنا عَلَى مَا قَالَهُ جس پر قَحَا قَسِرٌ مِّنَ الْعُلَمَائِ قَسْرَتْ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں یعنی دلیل اس آیت سے لی بَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اور نا وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سِوَائِ اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور خود بخود ظاہر کم سے ہوتی ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے اَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفْحَانِ اور وہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں وَقِعَسًا عَلَى جَوَازِ كَشْفِهِمَا فِي الْحَجِّ اندَ الْأَكْسَرُ اور قیاس کے اعتبار سے ان دونوں کا کھولا رکھنا جائز ہے فِي الْحَجِّ حَجْ مِنْ اندَ الْأَكْسَرِ اس پر بھی قیاس کیا ہے کہ ہاتھوں کا اور چہرے کا جو ہے وہ چونکہ حاج کے دوران بھی کھولے رہتے ہیں تو لہٰذا جس وقت آپ منگ نہیں کرتے ہیں یا پیغام بیجتے ہیں تو اس وقت چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے وَمَنَعَ اور جنہوں نے منع کیا تمسہ قبل اصلی تو انہوں نے دلیل لی اصل سے اور وَهُوَ تَحْرِيمُ النَّذْرِ الْنِّسَى اور وہ عورتوں کی طرف دیکھنے کی ممانت ہے کی حرمت ہے اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی طرف اراداتاں نہ دیکھا جائے جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کی نظر جو ہے وہ کسی عورت کی طرف پڑ جاتی ہے تو آپ کی دوسری نظر جو ہے وہ کسی عورت کی طرف نہیں پڑنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اگر غیر ارادی طور پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے لیکن ارادی طور پر کسی عورت کی طرف نہ دیکھے تو اصل یہ ہے تو جنہوں نے بالکل منع کیا انہوں نے اس اصل سے لیا کہ جو کہ منع ہے لہٰذا پیغام نکاح کا پیغام بیٹھتے ہوئے بھی منع ہے یہ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا باب الاول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مقمل ہوا میری دعا ہے میرے طلباء اور طالبات کو بہترین کامیابی سے ہم کنار فرمائے اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی لفظ کی سمجھ نہیں آئی کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی یا اس کے علاوہ طلباء اور طالبات چاہتے ہیں کہ میں کسی اور موضوع پر لیکچر بنا کر اپلوڈ کروں تو وہ میرے ویڈس ایپ نمبر کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا اسی ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا کہ پہلی فرصت کے اندر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں تاکہ میرے طلباء اور طالبات کو امتحان دیتے ہوئے زیادہ آسانی ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ